ہونے والی ہلکی بارش سے موسم خوشکوار ہو چکا ہے اور گرمی کا زور ٹوٹ کیا ہے لیا کے درجہ حرارت میں بھی نمائیہ کمی واقع ہوئی ہے جبکہ مزید موسم کی صورتحال بارے جانتے ہیں نمائندہ روحی زاہد سرفراز سے جی زاہد ہاں جی بلکل گزشتہ کئی روح سے پڑھنے والی جو شدید گرمی کی لہر ہے رات کو ہونے والی ہلکی بارش کے پیس جو گرمی کی شدت اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت سے بتایا جو کہ لیا اور گرد و نواہ میں آج بھی جو اسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے جس کے بحث جو سورجے وہ غیب ہو چکا ہے اور جو گرمی کی شدت اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اس وقت سے آج جو لیا کا درجہ ہے تو اس میں بھی نمائیہ کمی واقع دیکھ رہے ہیں اور آج جو لیا کا زیادہ زیادہ درجہ ہے تو 38 سنٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ ہے جو ہے 21 سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس وقت سے آپ کو یہ بھی بتایا جو کہ محکمہ زراعت کے مطابق لیا اور گرد و نواہ میں ہونے والے جو فصلات ہیں کپاس اور دیکھو جو فصلات ہیں ان پر بھی ہلکی بارش کے بحث جو ہے اچھے جو اثرات ہیں وہ مرتبھوں گے اس وقت سے محکمہ موسمیات کے مطابق لیا اور گرد و نواہ کے اندر جو ہے آنے والے دو سے تین روز تک جو ہے ہلکی بادل چھائے رہنے کے ساتھ ست بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اس وقت سے یہ بتایا جو کہ موسم کے اندر بہتری سے جہاں پر جو ہے تمام جو لوگ ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے پر جو ہے خوشی کا اثرات و نمائیہ ہیں وہیں پر جو ہے اس بارش کے بحث جہاں پر گرمی کا زور ٹوٹے گا تو وہیں پر جو کسانوں کے فصلات ان پر بھی اچھے جو اثرات ہیں وہ مرتبھوں گے جی بہت شکریہ زاہر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے نوابوں کے شہر میں بارش کے بعد کی کیا صورتحالہ تو آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا ہے پودوں کے پولوں کے چہرے دل گئے ہیں بارش کے بعد اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے تفصیلات جانیں گے طیب صیف سے جی طیب اپڈیٹ کیجئے گا جب ایک کل قدرت بھی بہاولپوریوں کے اوپر مہربان ہو چکی ہے اس کی مہربانی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ صبح ہی صبح یہاں پر ایک بہت خوبصوری سی بارش ہوئی اور بارش کے بعد جہاں پر جلتہ لیکھ ہوا ہے ساتھ ساتھ شہر بھر کے اندر جتنے درخت لگے ہوئے تھے جتنے پودے لگے ہوئے تھے جتنی گریڈ بیٹسی تمام کی تمام سر سبز ہو چکی ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ صبح کے وقت اپنے دفاتر کی جانب جا رہے تھے کام کی جانب جا رہے تھے انہوں نے بھی اپنے کام کو چھوڑا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تفریح مقامات کا روح کیا ہے اور خاص طور پر یہ جو حسین موسم ہے بہت ہی پیارا موسم ہے اس سے لطف اندود ہونا شروع ہو چکے ہیں اس سے کوئی شہری ہمارے سے موجود ہیں جو کہ روحی پارک کے اندر آئے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اس سے بتائیے گا کیسے لگ رہا ہے موسم جون کی تبتی تو پہرے ہوتی ہیں تبتی صبح ہوتی ہیں لیکن موسم بڑا پیارا ہو گئے الحمدللہ آج اللہ پاک کا کرم ہے کہ جون کے مہینے کی پہلی بارش اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مری میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن بحول پر شہر بہت خوبصورت سجم سجا ہوا ہے پرندے چہکم کہا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں بارش سے نوازے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بارش سے نوازے سر آپ کا کیا کہنا ہے بارش ہوئی ہے بہت پیارا موسم ہو چکا ہے موسم نے کیا اثر کیا آپ کے اللہ حمدللہ موسم بہت اچھا ہے یہ جو دراخت وغیرہ یہ سارے دھلگے ہیں بہا حوال پور میں چھوڑا ہے نا وہ رونک ہے آج جتنے بہا حوال پور میں مقصد مکانات یہ دراخت وغیرہ یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ پاک کی مہربانی ہے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں سر آپ کیا کہیں گے اس خوبصورت موسم کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں کام پر نہیں آنا جی اللہ حمدللہ موسم بہت سوانہ ہے مزہ آ رہا ہے مزے لے رہے ہیں موسم کے بہت اچھا موسم ہے ٹھنڈک ہے گرمی محسوس بھی نہیں ہو رہی جون کے مہینے میں اللہ تعالی نے بہت کرم کیا ہے ہمارے اوپر بہت سوانہ موسم اللہ پاک کیا بڑا کرم ہے جی جون کی پہلی بارش ہوئی ہے اور جہاں پر پودے جلنا شروع ہو چکے تھے ان تمام کو ایک نئی زندگی یہاں پر مل گئی ہے بہت سوانہ موسم ہوا پڑا ہے اس سے بھاول پوری اپنے تمام کام چھوڑ کر اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سڑکوں پر نکلے ہوں ہیں پارکوں میں نکلے ہوں ہیں بہت شکریہ تیب تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے